یہ وہ دن ہے آشورے کا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو بچایا تھا اور فیرون اور اس کے سپاہیوں کو غرق کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کی وجہ سے روزہ رکھا اور ان کی نجات اور فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یوم آشورہ کے روزے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے سال کے گناہ ماف کر دے گا اس کے ساتھ نومے دن کا روزہ رکھنا بھی مصطابعہ یہود کی مخالفت میں وہ اس دن اس بات کی مضمت کرنی چاہیے کہ جو بعض اہلِ بدت اسے ماتم کے طور پر لے کر نوحہ خوانی اور خود کو عذیتیں دیتے ہیں حسین ابن علی کے قتل کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر رنج و غم اس طرح کریں کہ اس مسئیبت پر صبر کریں اللہ سے عجر کے امید رکھیں اور اللہ کے حکم پر راضی رہیں نہ کہ ایسے عامال سے آشورہ نفس میں امید اور بلہائی پیدا کرتا ہے اور یہ فتح کے قریب پہنچنے کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور مصیبت سے نچات کا اور یہ کہ اللہ اپنے دوستوں اور مومن بندوں کو بچاتا ہے اور ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے اگرچہ کچھ دیر میں جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا اور فیراؤن کو غرب کر دیا موسیقی